نالین آج کی اس ویڈیو میں میں دنیا بھر کے ویورز کے لیے ایک ایسا آج تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ چیز تقریباً ہر ملک میں موجود ہے جس کے استعمال بہت کم لوگوں کو پتا ہے اور جس کو پتا ہے وہ کسی اور کو بتاتا نہیں چونکہ یہ بہت ہی عام چیز ہے لیکن اس کا استعمال کر کے اس قدر فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ عورت جس کی آپ تسلی نہ کر پاتے ہوں وہ خود بھی ایک بار کہے گی کہ آج بس کر دیں کیونکہ مردان ٹائمنگ کے حوالے سے بہت سارے لوگ انگلیش عدوائیات کا استعمال بہت ساری پروڈکٹس موجود ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں تو آج کے اس نسخہ میں میں وہ چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں اپنے ویورز کو کہ نہ تو آپ نے اس کو جلانا ہے نہ گلانا ہے کوئی تردد نہیں کرنا نہ ہی اس کو آپ نے عضو پہ لگا کر ہمستری کرنی ہے صرف ہاتھوں کی اور پاؤں کی تلیوں پہ آپ نے اس کو لگانا ہے اور بغیر ہاتھ دھوئے آپ جب تک ہاتھ نہیں دھوئیں گے تب تک رسچارج آپ نہیں ہوں گے اس قدر طاقت پر نسخہ آج آپ کی حدمت پیش کرنے جا رہا ہوں تمام ویورز سے گزارش ہیں یہ ویڈیو کو مکمل واج کیجئے تاکہ نسخہ کی سمجھ میں آ جائے آپ کو صرف ایک چیز ہے اس کی تصویر بھی میں نے ویڈیو نسخہ میں لگا دیئے تاکہ میرے ویورز کو آسانی ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہے تاکہ وہ آسانی سے سے ڈھونڈ کر وہ چیز حاصل کر لیں جو کہ ایک راز کے طور پر رکھی جاتی ہے تو ناظرین وہ چیز ہے آکھ اس کی تصویر بھی میں نے یہ دیکھیں لگا دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پتے کو توڑیں تو اس کے اندر سے دودھ جو ہے وہ نکلتا ہے تو یہ وہ پودا ہے جو اس وقت آپ کی سکرین پر بھی سامنے آ رہا ہے اس پودا کا دودھ جو ہے وہ آپ نے اتوار والے دن تقریبا جو مقدار میں بتا رہا ہوں وہی مقدار حاصل کرنی ہے آدھا کلو دودھ آپ نے اس پودے کا حاصل کرنا ہے حاصل کر کے اسے کسی بوتل میں ڈال کر زمین میں سات دن کے لئے آپ دبا کر چھوڑ دیں جب آٹھوں دن ہوگا آپ اس دودھ کو نکالیں نکال کر دھر لے جائیں اور اسے محفوظ کر دیں اس کے بعد جب وقت ضرورت وقت مجامت وقت ہم بستری آپ اس تیل کو پانچ منٹ پہلے ہاتھوں کی اتیلیوں اور پاؤں کے تلووں پہ لگا دیں لگانے کے بعد اسے ملیں ملنے کے بعد آپ ہم بستری کریں تو یقین جان لیجئے آپ زیمہل ٹیپ چینل کو نہیں بھولیں گے اس قدر خفی عراض آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جب تک آپ ہاتھ پاؤں نہیں دھویں گے تک تک انزال ہونا بہت مشکل ہے اس کیا کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے شگر والے مریض بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں یرکان والے مریض بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ وقتی امساق کا نسخہ ہے اس قدر لا جواب ٹائمنگ دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے امساق کے حوالے سے ایک چیز اور واضح آپ کو کرتا چلوں چونکہ میں نے کہا کہ آپ ویڈیو مکمل واضح کیجئے گا جس رات ہم مستری کا پروگرام ہو تیپ آ گیا ہو کوشش حتل مقام کریں کہ کھانا کم کھائیں اور امساق کا یہ اگر نسخہ استعمال کر رہے ہیں تو اگر اس رات کھانا نہ کھائیں تو بھی بہتر ہوگا ہم مستری مباشرت کے بعد آدھے گھنٹے بیچ منٹ بعد اگر آپ تھوڑا بہت کچھ تناول کر لیں تو بھی بہتر ہے ناظرین یہ تھا آج کا نسخہ آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں تمام ویورس کو اچھلے گئے